اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اس سے پہلے آپ کو بتلائے گیا کہ حمز وصل فیل میں کیسا ہوتا ہے اور اسماء مسادر میں کیسا ہوتا ہے اور اسی طرح سے علف لام تعریف کا حمزہ کیسا ہوتا ہے یہ حمز وصلیہ کے متعلق آپ کو بتلائے گیا تھا آپ کو اسماء کے تعلق سے بتلائے گیا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں اسم مصدر اور اسم جامد تو اب تک اسم مصدر کے بارے میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے بتلایا اور پھر اب کہہ رہے ہیں ابن معبنت امرئن واثنین ومرأت وسم معثنتین اس کا تعلق جو ہے ما قبل سے وفی بنی اثل ہے وفی بن معبنت امرئن واثنین ومرأت وسم معثنتین ترجمہ کریں گے ابنن میں سات ابنتن امرئن اور اسنینی کے اور امرأتن میں اسمن سات اسنتینی کے یعنی یہاں پر جو ہے سات کلمات جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے حمزہ وصل جو ہے اسمہ جامدہ میں حمزہ وصل جو ہے مقصور ہوتا ہے کہاں کہاں بتلایا ہے وفی بنی معبنت امرئن واثنین ومرأت وسم معثنتین ابنن میں سات ابنتن امرئن اور اسنینی کے اور امرأتن میں اور اسمن میں سات اسنتینی کے اس شعر کے اندر مسنف رحمت اللہ علیہ نے اسمہ جامدہ کا اعراب بتلایا تو وہ کیا ہے کہ وہ حمزہ وصل جو ہے ان کا مقصور ہوتا ہے اسمہ جامدہ میں جیسا کہ یہاں پر سات اسمہ ذکر کیے ہیں جو اسمہ علی فلام سے خالی ہوتے ہیں ان پر حمزہ وصلیہ کیسا ہوتا ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس پر حمزہ جو ہے مقصور ہوتا ہے جیسا کہ ناظم رحمت اللہ علیہ نے مقصورت الحمز پر عطف کرتے ہوئے توجہ دلائی ہیں یعنی اسی پر کہا وَقَسْرُحَا وَقْسِرُحَالَ الْقَسْرِ وَالْفَتْحِي وَفِي الْأَسْمَائِ غَيْرَ اللَّامِ قَسْرُحَا قَسْرَهُا تو قَسْرَهَا ہے اس کا عراب اور اسی کے ذمہ نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے لام کے علاوہ اسمہ میں قَسْرَهَا ہے اور اسی طرح سے اس کا قَسْرَهَا ہے ان ساتھ اسمہ میں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ان سب میں قَسْرَهَا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کے اسمہ عربی زبان میں کل دس ہیں یعنی اسمہ جامدہ جن میں سے قرآن کریم کے اندر ساتھ واقع ہوئے ہیں اور وہ ساتھ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان سات اسمہ کو قرآنی امثلہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کچھ ان کے ساتھ ساتھ جہے مزید باتیں مفید باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی اسے بغور سماعت فرمائیں آپ پہلا اسم ہے ابن جیسے عیس ابن مریم وجعلناہ وابناہ وغیرہ اور اس کی جماعت ہے ابنا آتی ہے ابن کی جماعت ابنا اس لفظ ابن کے بارے میں یعنی اس کی اصلیت کیا ہے دو قول ہیں ایک قول ہے کہ یہ اصل میں تھا بانہ ہن یعنی بانون اور وا اور دوسرا قول ہے کہ اس کی اصل ہے بانہ ین بانون اور یا دوسرا لفظہ ہے ابناتن جیسے مریم ابنت عمران احد ابنت یہاتین وغیرہ یہ جو ہے ابنتن لفظ ابن کا مونس ہے تائے تانیس رسم قیاسی کی مطابق جو ہے گول لکھی جاتی ہے اگرچہ قرآن کریم میں رسم استلاحی کے طور پر تائے مطولہ سے لکھی گئی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ابنتن اور لیکن بنتن جو ہے اس کی تا کا رسم جو ہے رسم قیاسی مجرورہ ہی ہے بنتن ابنتن نہیں ابنتن جو ہے مدورہ ہے رسم قیاسی کے مطابق گول لکھی جاتی ہے لیکن قرآن کریم میں گول کے بجائے جو ہے رسم استلاحی کے طور پر ابنتن کا جو ہے رسم الخط کیا ہے بٹائی طویلہ جیسا کی آپ نے دیکھا ایک جگہ تھا سورہ تحریم میں فطرت بقیت وابنتن وکلمت میں آیا تھا یعنی اس کے کیا کہہ بابو ہائی تانیس کے چھٹے شیر کے اندر اور بنتن اگر تو وہ جو ہے اس کا رسم قیاسی مجرورہ یعنی وہ جو ہے بنتن کا لفظ جو آئے گا تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں تائی طویلہ سے ہی لکھی جائے گی تیسرا لفظ ہے امرؤن جیسے لیکل لیمرئی منہم انی مرؤن حالکا اب یہاں پر اس لفظ کی اصل مرؤن ہے اور آخر کا حرف مہرز سقوط میں ہے یعنی اکثر اہل لغت حضب کر دیتے ہیں مرؤن سے اس لئے قلیل الحرف ہونے سے بچانے کی غرض سے شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس پر لام تعریف یعنی ال داخل نہیں ہوتا یعنی امرؤن کی اصل مرؤن اور حمزہ آخر کا حرف اس کا گیا مہرز سقوط میں اس کو گرا دیتے ہیں تو قلیل الحرف نہ ہو اس لئے حمزہ وصل کا اضافہ کر امرؤن اس کو بنا دیا گیا تو اس پر علیف لام داخل نہیں ہوتا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اعرابی تغیرات صرف حرف آخر میں ہی نہیں بلکہ ما قبل آخر میں بھی ہوتے ہیں جیسے یوں بولا جاتا ہے جا امرؤن یعنی را پر بھی ہوا اور حمزہ پر بھی ہوا را اور ہمزہ دونوں پر ہوا را اور حمزہ دونوں پر کسرہ آرہا ہے تو یہ خصوصیت اس کی یہ بھی ہے آپ نے جتنی بھی خصوص حروف کے اعراب پڑھے ہوں گے تو آپ کہ آخر حرف پر اس کا اعراب اثر ظاہر ہوتا ہے جیسے جا زیدن رائیت زیدن مرر تو بھی زیدن تو دال پر اثر یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے خصوصیت یہی کہ اس کے آخری حرف پر تغیر اعراب ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی اس کے آخر سے پہلے والے عرب یعنی ما قبل آخر پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا جیسا کہ ابھی مثال کے ذریعے میں نے آپ کو بتلائے چوتھا لفظ اثنین جیسے وَمِنَ الْإِبِلِ اثنین اسی طرح سے مِنْهُمُسْنَ اِثْنَ عَشَرَ اِثْنَ عَشَرَ شَهَرًا اعرابی حالت کے فرق کے ساتھ یہ لفظ الگ الگ طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے پانچوہ لفظ اِمْرَأَتُن جیسے اَوِمْرَأَتُن وَلَهُ اس میں ایک لغت مرأتن ہے مگر اِمْرَأَتُن اکثر بغیر لامِ تعریف کے اور مرأتن ما لامِ تعریف کے استعمال ہوتا ہے ہاں البتہ مرأتن بغیر حمزِ وَسْلی کے قرآنِ کریم میں نہیں آیا ہے چھتا لفظ اِسْمُن جیسے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِ بِسْمِ اللَّهِ وغیرہ اب جو لفظِ اسم ہے اس لفظ کی اصلیت کی متعلق آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھایا کہ بسریین کے نزدیک جو ہے سیمون بمانہ بلندی ہے اور کوفیین کے نزدیک اس کے اصل جو ہے وسمون ہے اور دونوں کے دلائل اور دونوں کی تردیداد ایک دوسروں کے لئے بڑی کتابوں میں مشہور و معروف ہیں آپ اس سے پہلے اچھی طرح سے ساتوں ہیں لفظِ اسنتین جیسے فوقسنتین من حسنت اسنتین عشر وغیرہ اعرابی حالت کے فرق کے اعتبار سے اس کی بہت جو ہے اسنین مذکر میں جو ہے آپ کو بتلائی گئی کہ جو ہے یہ اعرابی حالت کے فرق کے ساتھ جو ہے آتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سات حرف ایسے ہیں جو قرآن اسماء جامدہ میں سے دس حرف ایسے دس لفظ ایسے ہیں لیکن سات جو ہے قلمات قرآن کریم کے اندر جو ہے استعمال ہیں وہ سات آپ کے سامنے آگئے کہ ان میں جو ہے حمز وصل مقصور ہوگا اس بحث کا خاص جو جو چیز آپ کو یاد رکھنے یہی ہے کہ ابنون ابنتون امرؤون اسنین امرؤتون اسمون اور اسنتین کا حمزہ جو ہے مقصور ہوگا تین اور کون سے تھے ایک ہے ابنون یعنی بیٹا ابنن سے اس میں میم کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے ایمون یومن سے بمانا برکت اس سے محفظ ایمون اور تیسرا لفظ ہے استن یا استتن بمانا سرین یہ دس لفظ جو عربی زبان کے اندر ایسے ہیں جو اسمائے جامدہ میں سے ہیں اور ان پر حمزہ وصلیہ مقصور ہوتا ہے اب جو ہے مصنف رحمت اللہ نے اس باپ کے اندر بیان کیا ہے حمزہ وصل کو فیل کا جو حمزہ تھا اس کو اور اسم کے حمزے کے بارے بیان کیا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمت اللہ نے اسم و حرف کے بارے میں کیا کہیں گے آپ حرف کا حمزہ کیسا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ حرف میں سوائے لام تعریف یعنی علف لام تعریف کے ہر جگہ حمزہ قطعی ہوتا ہے جیسے ان 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 اد ام او الا ای ای وغیرہ شروع میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا یہ حمزہ کی دو قسمیں ہیں وصلی اور قطعی ناظم کے کلام و بیان کا خلاصہ اب یہ ہے کہ قرآن کریم میں حمزہ وصلی کہاں کہاں آتا ہے ایک تو فیل میں فیل کی تفصیل یعنی خلاصے کے طور پر آپ یہ سنیے فیل کی تفصیل یہ ہے کہ سلاسی مجرد یعنی عین کلمہ مضموم بزمہ اصلی ہو تو مضموم ورنہ مقصور اور یہ لفظے ورنہ میں تین صورتیں داخل ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ عین کلمہ مقصور ہو جیسے اضغرب دوسری صورت یہ کہ عین کلمہ مفتوح ہو جیسے افتح اسمہ میتا اور میم اضغرب میں جو حراب مقصور ہے تیسری صورت یہ کہ عین کلمہ کا زمہ آرزی ہو جیسے امشو میں شین کا زمہ یعنی محظوفہ کا ہے اصل میں امش یو تھا ایک صورت یہ ہوئی کہ فیل میں حمزہ کیسا آیا ہے سلاس مجرد میں امرہ حاضر میں حمز وصل مضموم یا مقصور ہوگا پھر اس کے بعد فیل کی دوسری صورت ہے مزید فی کے ماضی مجھول میں ہر جگہ حمزہ مضموم ہوگا جیسے اضطر اقتمین اجتست وغیرہ اسی طرح سے مزید فی کے ماضی معروف میں ہر جگہ حمزہ مقصور ہوگا جیسے اضطر اعتمان اور اجتنب ایسے ہی مزید فی کے ان مسادر میں جن میں حمزہ وصلی کے بعد پانچ یا چھ حرف ہوں پہلے آپ کو بتلایا گیا جیسے استغفار اجتناب ایسے ہی مزید فی کے امرحاضر معروف میں ہر جگہ حمزہ وصلی مقصور ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ سات اسمہ جن کا بھی اوپر اخیر شیر کے اندر اور علی فلام تعریف کا حمزہ ہمیشہ مفتو ہوگا یعنی تین طرح سے آیا فیل کے اندر حمزہ کیسا آیا کہ مضمون بھی آیا اور مقصور بھی آیا اور اس کے بعد مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلایا گیا کہ حمزہ کس طرح سے آیا ہے اسمہ میں حمزہ وصل مقصور آیا اور علی فلام تعریف کا حمزہ مفتو ہوتا ہے یہ بتلایا گیا تو حمزہ کی دو قسمیں تھی حمزہ وصلی اور قطعی حمزہ قطعی تلمے کی تین قسموں یعنی اسم فیل حرف میں جہاں جہاں حمزہ وصل ہوتا ہے ناظم نے تو اس کو واضح کر دیا باقی تمام الفاظ خواہ اسم ہو یا فید یا حرف سب میں حمزہ قطعی ہوگا مثلا اسم سلاسی مجرد میں جیسے اذن اقل بابی افعال کے ماضی اور عمر میں جیسے اقبل اکریم مثواہ وغیرہ مذکور سات اسماء غیر مسادر کے علاوہ ہر اسم کا حمزہ قطعی ہوگا خواہ وہ ضمیر ہو جیسے ایاک انت وغیرہ یا علم ہو جیسے ابراہیم یا اسم نکرا ہو جیسے عرب انسان وغیرہ یا جمع ہو جیسے اسماء اسورت یا اسم تفضیل ہو جیسے احمد اعلم وغیرہ ان سب میں حمزہ جو ہے کیا ہوگا قطعی ہے اسی طرح فعلوں میں مزار واحد متکلم کا حمزہ کیونکہ مزار میں خواہ وہ کسی بھی باف سے ہو حمزہ وصل ہوتا ہی نہیں جیسے وَاَعْتَزِلُكُمْ سَأَسْتَغْفِرُوا سَأَسْتَغْفِرُوا لَكَ وَأَدْرُوا وغیرہ الغرز یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ فعل کا حمزہ جو ہے فلان صورت میں مضموم فلان صورت میں مقصور اور پھر اس کے بعد جا گیا تو اسمہ میں بتلائے کہ حمزہ مقصور ہوگا اور ان اسمہ میں سے علی فلام تعریف کو الگ کیا گیا کہ علی فلام تعریف کا حمزہ مفتوح ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسمہ کی دو قسم آپ کو بتلائی گئی اسمہ جامد اور اسمہ مزدر تو اسمہ مسادر کے اندر بھی آپ کو بتلا دیا گیا اور اسمہ جامدہ جو اخیر شعر کے اندر شعر نمبر تین یا ایک سو تین میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں بھی حمزہ مقصور ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنا اسمہ پر بیان کیا مسننف ان کے علاوہ صورتوں میں حمزہ قطری ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا سلاس مجرد میں جیسے ادن ہے اقل ہے بابی افعال کا ماضی اور عمر اس میں بھی حمزہ قطری ہوتا ہے اور جو ابھی سات اسمہ ذکر کیے ان کے علاوہ ہر اسم کا حمزہ قطری ہوتا ہے جیسے زمیر ہے علم ہے اسم نقرہ ہے جمع ہے اسم تفضیل ہے اسی طرح سے فعل مزارہ کا واحد متقلم ہے اس میں بھی حمزہ قطری ہوتا ہے کیونکہ فعل مزارہ کا حمزہ وہ کسی بھی باب سے ہو حمزہ وصلی ہوتا ہی نہیں ہے بہرحال یہاں پہنچ کر ہم حمزہ وصل کے باب کو مکمل کر چکے ہیں اب ایک باب اور رہ گیا ہے پھر اس کے بعد خاتمہ ذکر کریں گے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اسے بھی آسانی خطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ